السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں استخارہ کی دعا سیکھیں گے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ اللہ تعالی سے مشورہ کرنے کی ایسی ہی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی کسی صورت کی تعلیم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض نماز کی علاوہ دو رکعت نماز پڑھے پھر یہ دعا پڑھے اللہم انی استخیرک بعلمک وَاستَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُهُ وَلَا أَقْدِرُهُ وَتَعْلَمُهُ وَلَا أَعْلَمُهُ وَأَنْ تَعَلَّامُ الْغُيُوبِ اللہم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دینی ومعاشی وعاقبتي أمري فاقدره لي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ لِي فِي دِينِي ثُمَّ أَرْضِنِي بِيهِ اے اللہ بے شک میں تُجھ سے تیرے علم کی بدولت بلائی چاہتا ہوں اور میں طاقت مانگتا ہوں تیری قدرت کی برکت سے اور میں تُجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں بے شک تُو قدرت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا اور تُو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تُو چھپی ہوئی چیزوں کو خوب جانتا ہے اے اللہ اگر تیرے علم میں میرا یہ کام بہتر ہے میرے لئے میرے دین اور میری معیشت میں اور میرے انجامکار میں تو مقدر کر اس کو اور آسان کر اس کو میرے لئے پھر مجھے بھی برکت عطا کر اور اگر تیرے علم میں یہ کام برا ہے میرے لئے میرے دین اور میری معیشت میں اور میرے انجامکار میں پس تُو دور کر دے اس کو مجھ سے اور دور کر دے مجھے اس سے اور مقدر کر دے میرے لئے خیر جہاں کہیں بھی ہو پس مجھے اس پر راضی کر دے استخارہ کرنا سنت ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو بقائدہ طور پر سکایا کرتے تھے اور ہاذ الامرہ کی جگہ اپنی حاجت کا نام لیں یہ لئے کہہ ہے ہاذ الامرہ استخارہ کرنے کے بعد خواب کا آنا ضرور نہیں بلکہ جس کام پر دل مطمئن ہو جائے اور اس کے لئے اسباب بھی موہیا ہو جائیں تو اللہ پر توقل کرتے ہوئے کام کا آغاز کر دیں اس ویڈیو میں اتنے ہی اللہ حافظ موسیقی